بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اداہا بعد الصلاح فہی صدقت من الصدقہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ ابو داود وابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو لازم قرار دیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو جو لازم قرار دیا یہ اس لیے تاکہ روزہ دار کے روزوں کو پاک صاف کر لے جو روزے کی حالت میں لغ بات اس نے کہی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور بہودہ کام کیا ہو اور تاکہ اس کے ذریعے سے مساکین کے کھانے کا بندبست ہو سکے چنانچہ جس نے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دیا تو یہ صدقت الفطر اس کے روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بن جائے گا اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام نفلی صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو لازم بھی قرار دیا اور ساتھ ساتھ اس کے دو فائدے بھی ذکر فرمائے پہلا فائدہ تو یہ ذکر فرمایا کہ روزہ دار یقیناً روزے کی حالت میں اس سے کئی بار لغ کام ہوئے بہودہ باتیں اس نے زبان سے نکالی ہوں گی اسی طرح سے بہودہ کام اس نے کیے ہوں گے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے تو ان تمام بہودہ کاموں کی وجہ سے بہودہ باتوں کی وجہ سے لغویات کی وجہ سے اس کے روزے پر اثر پڑا ہے اب اس کے روزے کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقت الفطر ادا کر دے اس لیے صدقت الفطر کو مشروع قرار دیا گیا اور اسی طرح سے دوسرا فائدہ یہ ہے تاکہ غربہ اور مساکین کے کھانے کا بندبست ہو سکے ان کے کپڑوں کا بندبست ہو سکے اور وہ غربہ اور مساکین بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو سکے تو ان دو وجوہات پر آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کو لازم قرار دیا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سوم شہر رمضان معلقن بین السماء والارض وَلَا يَرْفَعُوا إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ کہ رمضان البارک کے روزے زمین آسمان کے بیش میں معلق رہتے ہیں اوپر نہیں جاتے شرف قبولیت ان کو نصیب نہیں ہو پاتی اس وقت تک یہ روزے قبول ہوں گے جب بندہ صدقت الفطر ادا کرے گا اگر صدقت الفطر اس نے ادا نہیں کیا تو روزوں کی فرضیت تزمے سے اتر جائے گی لیکن اس پر ثواب اور عجر نہیں ملے گا اس لئے آہد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب از خود بھی صدقت الفطر کا احتمام فرمایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس بات کا حکم دیا کرتے تھے ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ جس نے روزے کی حالت میں کتنی لغ باتیں کی ہوں گی کتنی نامناسب باتیں کی ہوں گی جو اسے نہیں کرنی شئیئے تھی تو ان دمام کی تطہیر اور پاکیزگی کا ذریعہ صدقت الفطر ہے یہ سمجھو کہ گویا کہ اللہ پاک کا مزید احسان ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے روزے ایسے ہوتے کہ شروع سے آخر تک ہم کوئی لغ کام نہ کرتے کوئی بہودہ کام نہ کرتے اصل تو یہی ہے لیکن اللہ کا کرم اللہ کا احسان جب اس نے منع بھی کیا کہ بہودہ کام نہ کرنا بہودہ بات نہ کرنا پھر بھی اگر ہم کر بیٹھے تو اس نے تلافی کا طریقہ بتا دیا تلافی کا راستہ نکالا اور وہ یہ کہ آپ صدقت الفطر ادا کریں تو روزے کی حالت میں جو لغ کام اور بہودہ باتیں زبانوں سے نکل گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ کر دیں گے اور آپ کے روزے صاف ستھے ہو جائیں گے تو اس لیے صدقت الفطر خوب دل کھول کر عید کی نماز سے پہلے پہلے اسے ادا کر دیا جائے چنانچہ آج کل میں بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ادا ہو سکتا ہے آخری اس کا وقت ہے یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے اور اصل اس کا جو وجوب ہوتا ہے وہ عید والے دن یعنی چاند رات کے بعد اس کا وجوب آتا ہے آدمی کے ذمہ واجب ہے اس سے پہلے بھی اگر ادا کر دیتا ہے تو جب بھی صدقت الفطر ادا ہو جائے گا لہٰذا اس کے ادائیگی کی کوشش کی جائے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان ہوگا ہے